امران خان اور جانگیر ترین کی ناہلی کے لیے دائر درخواستوں کی سماد چیف جسٹس کی سربراہی میں تین روپنی بینچ سماد کر رہا ہے کہ اس کی سماد سے قبل باہر گفتگو کرنے پر چیف جسٹس کا اظہار برہمی بی ٹی آئی رہنما آفشور کمپنیز کے مالک ہیں درخواست گزار کا محقب امران خان نے جواب جمع کرا دیا درخواست خارج کرنے کی صدا امران خان چار آفشور کمپنیز کے مالک ہیں آپ صادق اور امین تھے نہ ہیں آپ نے لبادہ اوڑے رکھا ہے عدالت اسے اتار دے گی امران خان اور جانگیر ترین سے حصہ مانگا تو بھاگ گئے ہم انہیں پکڑ پکڑ کر عدالت میں لائیں گے مسلم نکنون کے رہنماوں حنیف عباسی اور دانیال عزیز کی میڈیا سے گفتگو بڑی عدالت میں آج پھر پیلاوہ کیس لگے گا جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ کا بینچ سماک کرے گا خصوصی بینچ میں جسٹس ایجازف جل جسٹس عزمال سعید اور جسٹس ایجازل احسن شابی پھلی سماک ڈیڑھ بجے ہوگی چکوال کے زمنی الیکشن میں خواتین کے ووٹ نہ ڈالے جانے کا معاملہ الیکشن کمیشن میں اسپون نوٹس کیس کی سماک ہلکہ پی پی تائیس کے ریٹرننگ آفیسر پیش ریٹرننگ آفیسر کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں سترہ پالنگ سٹیشنز میں خواتین نے کوئی ووٹ نہیں ڈالا خواتین سے سب ہی کام کراتے ہیں صرف ووٹ ڈالنے نہیں دیا جاتا چیف الیکشن کمیشنر کریمان چار خطرناک دہشرتگردوں کو پھانسی دیتی گئی چاروں دہشرتگردوں کو فوجی عطالت نے سزا سنائی تھی دہشرتگردوں کا تعلق کلیدم تہی کے طالبان سے تھا پھانسی پانے والوں میں برکت علی محمد عادل اسحاق اور لطیف رحمان شابل دہشرتگرد معصوم شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوخش تھے ہم دور نہیں ہے منزل سے ہر راہ ہماری جست جو ہم ہے نائے کے جو ہر راہ ہماری جست جو ہم ہے نائے کے جو کراچی میں روزدامہ نائنٹی ٹو نیوز کا آغاز شاندار استقبال کیا گیا ملک کے سب سے بڑے شہر میں اخبار فروشوں کا جوش و جذبہ آسمان کو چھونے لگا روزدامہ نائنٹی ٹو نیوز کی کوشی میں کیک کاتا اور مٹھائیاں تقسیم کی عالی صحافتی میان نے اخبار کو ہر خاص طوام میں مقبول بنا دیا کراچی میں روزدامہ نائنٹی ٹو نیوز کے اشاعت کے سلسلے میں تقریب معروف کاروبار شخصیت حقیل کریم ڈیڈی کی رہائش گاہ پر اشاہیہ تاجر برادری کے ساتھ سیاست دانوں اور کھلاریوں کی شرکت ناہید خان صفدر عباسی اور کارکنوں نے نائنٹی ٹو نیوز کے اعزاز میں کیک کاتا کراچی کے بعد حیدراباد نے بھی وٹسپ کے ذریعے پر چاہوٹ آج گیاروی جماعت کا بوٹنی کا پرچہ ہے پیپر ایک گھنٹہ پہلے ہی آؤٹ ہو گیا سکھر بوٹ کے زیر احتمام جارے انٹرم تحانات میں گیاروی جماعت کا فیزکس کا پرچہ بھی آؤٹ ہو گیا حل چودہ پرچہ 600 روپے میں فروغ ہوتا رہا کیاڈڈٹ کالیج لارکارن کے طالب علم کا امریکی اسپطال میں نوہ آپریشن محمد احمد کے گلے میں لگی نلکی کو نکالنے کے لیے آپریشن 15 مای کو کیا جائے گا والد راشد مشیر کا کہنا ہے علاج میں مزید کئی ہفتے لگ سکتے ہیں گجرانوالہ میں دی ایچ کے اسپطال میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے مریضہ جانبا حق لواہکین کا شدید احتجاج اسپطال عملے کے ساتھ ہاتھ اپائی عملے اور مشتل مظاہرین میں تھپڑوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال ایم ایس کا واقعی کی انکوائری کا حکم لاہور ہائی کورٹ میں سپارٹ فکسل سکینڈل کی سبات کرکٹر خالی لطیف نے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیل دائر کر دی سنگل بینچ نے خالی لطیف کی درخواست ابتدائی سماعت پر مسترد کر دی تھی سبائی حکومتوں سے دس سال میں آنے والے غیر ملکیوں کا ریکارڈ طلب اب ایسے افراد کا ریکارڈ بھی مانگا گیا جو آنے کے بعد لا پتہ ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے خوفیہ ایجنٹ کی تلاش شروع کر دی روز دامہ نائنٹی ٹو نیوز مینگ تشافات پر مبنی ریپورٹ شامل کراچی کے علاقے لیاری میں پولیس کی کاربائی بابا نارلہ گروپ کا کارندہ حلاق چار گرفتار اسلحہ دستی بم اور منشیات برامت مختلہ علاقوں میں رینجرز کا ایکچن کئی جرائم پیشہ افراد دھر لیے گئے خوکرہ بار سے امکیم لندن کا عرفان اور موٹا بھی پکڑا گیا ایک اور منی ایک اور بجرنگی بھائی جان کی کہانی 65 سال پہلے دیر بالہ سے جدہ ہونے والی سلطان نامی خاتون بھارت سے واغا بورڈر پہنچ گئی بچھڑے بہن بھائی فیس بک کی وجہ سے آج پھر سے ملیں گے خاتون کے ساتھ اس کا انجینئر بیٹا بھی آیا ہے پاکستان اور ویس انڈیز کے دریان دوسرے ٹیس کا آج چوتھا روز ویس انڈیز کے ایک کھلاڑی آؤٹ پر چالیس رنز پاکستان کو حریف ٹیم کے خلاف اکتالیس رنز کی برطری ازر علی نے 105 مزبول حکنی 99 اور احمد شہزاد نے ست پر رنز بنایا افغانستان کے دار الحکومت کابل میں نیچو کی کونوائی پر خود پوش حملہ چار افراد حلاق باعث سے زائد زخمی ہو گئے زخمی اور حلاق ہونے والوں میں عام شہری بھی شامل ہیں دھماکہ دفتری ٹائم کے دوران امریکی سفارت خانے کے قریب اور فیصلہ باتیں خاتین کے لیے موسم گرمہ کے ملبوسات کی نمائش لان کے کپلوں پر بہترین مشینی کڑائی کو سنف ناسک کے جانب سے کوپ زیرائی ملی برائیٹی کے ملبوسات کی نمائش برقات ان کی بھی لگ گئی